ممبئی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بولی وڈ اداکار اشوریہ رائے کی ابھی شیخ بچنز شادی سے قبل دبنگ سٹار سلمان خان سے گہری دوستی تھی انہی جی ٹی وی چینل کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اشوریہ اور سلمان خان کی دوستی شادی تک بھی جا پہنچی تھی لیکن دو ہزار ایک میں اس جوڑی کے درمیان درار آ گئی دو ہزار دو میں اشوریہ نے سلمان پر متدد الزامات آیت کرتے ہوئے ان سے اپنی راہی جدا کرنے کا بازابتہ اعلان کیا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان اعلانات سے قبل اشوریہ اور سلمان کی خوفیہ نکاح حتی کہ اشوریہ کی مذہبی تبدیلی کی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق اشوریہ ربش شیخ کی شادی سے قبل خبریں سامنے آئیں تھی کہ سلمان خان اور اشوریہ خوفیہ نکاح کر چکے ہیں اس نکاح کی تقریب کا انقاط بھارتی شہر پونے کے لونوالا میں واقعہ بنگلے میں کیا گیا تھا جبکہ نکاح کے لیے قاضی کو ممبئی سے بلوائے گیا تھا نکاح کی تقریب میں دونوں کی والدین شریک رہی ہوئے تھے حتیٰ کہ اشوریہ کی والدین کو بیٹی کی شادی کا علم بھی نہیں تھا یہ بھی خبریں سامنے آئیں تھی کہ اشوریہ سلمان خان سے شادی کے لیے اسلام قبول کر چکی ہیں جبکہ دونوں شخصیات نکاح کے بعد ہنیمون کے لیے نیو یوک گئے تھے ان خبروں نے اشوریہ کے کریئر کو متاثر کیا تھا جس کے بعد ان کو کاش کرنے والے پروڈیوسرز بھی شش و پنچ کا شکار ہو گئے تھے بعد ازاں ایک شو کے دوران جب اشوریہ سے سلمان خان سے نکاح کے حوالے سی پوچھا گیا تھا انہوں نے صبر و تحامل سے سوال سننے کے بعد جواب دیا تھا اداکارہ کا کہنا تھا کہ انڈسٹری ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے اگر ایسا ہوا تو پوری انڈسٹری اس سے اگاہ ہوگی میں ان لوگوں میں سے نہیں جو شادی کر کے انکار کروں اگر میں نے شادی کی تو پوری دنیا کے سامنے اس بات کا فکر یا اعلان کروں گی اس سے قبل یہ کہنا ہے کہ یہ شادی کب ہوگی سب کچھ مزاکہ کیس ہے واضح رہے کہ اشوریہ رائے اور ابشیک بچن 2007 میں شادی کے بندھن میں بندے تھے تاہم اب اشوریہ کچھ عرصے سے طلاق کی افواہوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے اداکار جوڑے کی شادی کو سترہ سال سے زائد ہو چکی ہیں لیکن دونوں کے درمیان جولائے میں اس وقت لیتگی کی افواہوں نے جنم دیا جب اداکارہ شوہر ابشیک بچن کے بغیر ایک تقریب میں ریڈ کارپٹ پر نظر آئی موسیقی